بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی ریبیہ سے ایک نیو ویڈیو ابھی ویرل ہوئی ہے ایک گوری میڈم کیا جی یہاں پر آپ ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ کو نیشنل ڈے کے اوپر بھائی بہت سی ویڈیو دیکھنے کو ملی ہوں گی سعودی ریبیہ سے ہی جو سعودی ریبیہ کیا یہ عمر وطنی گزری ہے جی بہت سی خواتین کے ساتھ ان کو حراسہ وغیرہ کرنے کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اور چند گھٹوں کے بعد ہی ان تمام افراد کو جو بھی کسی ویڈیو میں جانے کے ظاہر ہوتے تھے ان کو گرفتر کر لی جاتا تھا ان کے اوپر فائن اور ان کے اوپر جو جیل وغیرہ تھی وہ بھی بعد میں اس کو بھی یعنی کہ بڑھا دیا گیا ابھی یہ پھر سے دوبارہ سے ایک ایسا معاملہ سامنے آ رکھا ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پر شاید اس خاتون کی پکچر یا کچھ ویڈیو بھی ابھی آپ کو دکھانا شروع کر چکا ہوں جو کہ کافی ایک حیران کن بات ہے حیران کن کیسے ہے میں آپ کو ابھی بتا جاتا ہوں یہ خاتون ظاہری سی بات ہے ٹورزم کا ویزا لے کا سعودی ریبی میں آئی ہوگی یا اگر کہیں جو بھی کرتی ہو تو فری ٹائم میں کسی پارک وغیرہ میں گھومنے کے لیے گئی ہوگی اس کے پاس میں دیکھ رہا تھا الیکٹرک بائک مجھے لگ رہی ہے کسی پارک وغیرہ میں یہ موجود تھی وہاں پر ہی کچھ ایسے فراد نے اس کو گھیر لیا ہے جو اس کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو حراسہ کرنے کی بھی یعنی کہ اس کو بھائی شوٹ ڈالنا شروع کر دیا یہ ہے وہ ہے ادھر سے ادھر سے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر نشر ہونے کے بعد میں کل ہی اچھا یہ ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا آپ بھائیوں کو دکھانے کے لیے لیکن ہوا گیا جب میں کل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا لیکن جیسے میں نے ریکارڈ کیا اس کے بعد ہی فورڈ میں نے دیکھا کہ نیوز آگئی تھی کہ ان افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو میں نے بولا ابھی چلو ویٹ کرتے ہیں پھر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی الحمدللہ ان تمام افراد کو جو اس ویڈیو میں ظاہر ہوئے ہیں انہیں بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جس کنٹری کی بھی یہ خاتون ہوگی اس کنٹری میں یا اس خاتون کے جتنے بھی جاننے والے ہوں گے وہ تمام افراد وہ تمام خواتین سعودی ریبیہ کے متعلق کیا سوچیں گے یہ بھی ایک قابلے گور بات ہے سعودی گورنمنٹ کو ایسی تمام خواتین کو سیکیورٹی دینی چاہیے یا باپ پرتہ رکھنا چاہیے ان کو اور ایسی تمام مردوں کو ایک بڑا جرمانہ اور لمبے حصے کے لیے جیل میں رکھنا چاہیے